وفاقی دار الحکومت کے عوام مقامی حکومت اور نمائندوں سے مسلسل محروم ہیں الیکشن کمیشنر پاکستان نے اسلامباد بلدیاتی انتخابات ایک بار پھر ملتوی کر دیئے اسلامباد کے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے حوالے سے باز زابطہ نوٹفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے وفاقی دار الحکومت کے مقامی حکومت کے لیے الیکشن نو اکتوبر کو شیڈیول تھے لیکن ایک بار پھر غیر مہینہ مدت کے لیے کھٹائی میں ڈال دیئے گئے ہیں نوٹفیکیشن کے مطابق اسلامباد بلدیاتی قانون میں تبدیلی کے باعث الیکشن ملتوی کیے جائیں گے اور اگس میں منظور کیے گئے ترمیمی بل کے مطابق اب اسلامباد کی نو جنرل نشستیں جو ہیں انتر نمائندے براہراست منتخب ہوں گے آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ الیکشنز دسمبر دوہزار بائیس پر ہونے تھے اس وقت کی پی ڈی ایم کی حکومت نے قانون میں ترمیم کر کے یونین کانسلز کی تعداد سو سے بڑھا کر ایک سو پچیس کر دی تھی اور الیکشن کمیشن نے یہ کہہ کر انتخابات ملتوی کر دیئے تھے کہ اسلامباد کی نئی حلقہ بندیوں کے لیے وقت چاہیے لیکن وہ وقت آج تقریباً دو سال گزرنے کے بعد بھی نہیں آسکا کیوں معاملہ قریب ڈیڑھ سال عدالت کی زینت بنا رہا اور اب ایک بار پھر قانون میں تبدیلی کو استعمال کر کے دارالحکومت کے لوکل باڈی الیکشنز ملتوی کر دیے گئے ہیں پہلے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے صوبائی انتخابات بروقت نہ کروا کے پھر عام انتخابات کو آئینی مدت کے بعد کرا کے اور اب وفاقی دارالحکومت کے بلدیاتی انتخابات کو بار بار التوامے ڈالنا اس تاثر کو بڑھاوا دے رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اور حکومت بروقت بلدیاتی انتخابات کرانے میں سنجیدہ ہیں ہی نہیں سرے سے اس سے یہ تاثر بھی بار بار جنم لے رہا ہے کہ حکومت پارلیمان میں قانون سازی عوامی مفادات کی بجائے اپنے سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے کر رہی ہے ایسا ہی تاثر ماضی قریب میں ناب ترمیم کے حوالے سے ملا اور اب ججز کی تعداد بڑھانے کے معاملے پر بھی اور اس بلد سے بھی کہ جو حکومت کی اجازت کے بغیر عوام کے لیے سیاسی اسیمبلی کے اپنے آئینی حق کو استعمال کرنا ناممکن بنا دیتا ہے سیاسی فوائد کے لیے قانون سازی کو انتہائی اور ان ایکسٹریم لیولز کے اوپر لے کر جانا اور اکثر پارلیمنٹ کے تقدس اور حیثیت کے ساتھ اس طرح کھلوار کرنا ریاستی طاقت کے نازک توازن کو بھی نقصان پہنچانا یہ ساری چیزیں بھارہا اس حکومت کے لیے کوئی زیادہ سیکرڈ یا اہمیت کی حامل نہیں ہے دوسری طرف معاملی معاملات میں ٹرانسپیرنسی اور شفافیت کا یہ حال ہے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور نے الیکشن کمیشن سے گزشتہ مالی سال کے اخراجات کی تفصیل طلب کی تو الیکشن کمیشن نے تفصیلات دینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم ازاد اور آئینی دارہ ہیں لہٰذا ہم قائمہ کمیٹی کی دارہ کار سے باہر ہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور نے الیکشن کمیشن سے آٹھ فیبری کے عام انتخابات کے دوران ہونے والے اخراجات کے ڈیٹیلز بھی مانگی سینٹ کمیٹی نے الیکشن کمیشن سے سالوریز اور دیگر اخراجات کی تفصیلات بھی طلب کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے جواب میں لکھا کہ کمیشن اگرچہ شفافیت اور جواب دہی پر یقین رکھتا ہے لیکن وہ سینٹ کمیٹی کو انتخابی قوانین اور آئینی دفعات سے متعلق قانون سازی کے کام میں معاونت کرنے کے علاوہ مطلوبہ معلومات فراہم کرنے کا پابند نہیں ہے تحریک انصاف کے سینٹ اور قائمہ کمیٹی کے چیئرمن ہمائیو مومن نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے دعویٰ کیا کہ وہ پارلیمنٹ کو جواب دے نہیں جس نے قانون سازی کر کے الیکشن کمیشن بنایا تھا ناظرین کیا ہی افسوسناک صورتحال ہے کہ ازادانہ منصفانہ اور شفاف انتخابات کے مقصد سے وجود میں آنے والا ادارہ بظاہر اپنے کام کے سوا سب کچھ کر رہا ہے یہ اتنا آزاد ادارہ ہے کہ کسی کو بھی جواب دے نظر نہیں آتا نہ پارلیمان کو جس نے اسے بنایا نہ ہی عوام کو جس کے لیے یہ بنایا گیا ہمارے چیف الیکشن کمیشن کبھی بھی میڈیا کو فیس کرنے کی تکلیف ہی گوارہ نہیں کرتے